بھارت بنام نیوجلینڈ کی بیچ اس ماہ مقابلے میں میٹ انڈری آئیں گیند باجی کرنے کے لیے سامنے بھارتیہ کپتان روئیس سرما اور بہت بڑا سکور بنایا ہے نیوجلینڈ کی ٹیم نے جیاں 133 رن بنائے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کو دے دیا ہے 134 رن کا ٹارگٹ اور کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ مسکل ہونے والا ہے بھارتیہ ٹیم کے لیے کیا بھارتیہ ٹیم بنا پائے گی یہ دیکھنا ہوگا اگر اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو جیتنا ہے تو بالکل تابڑ توڑ انداز میں سروات کرنی پڑے گی اور سامنے بھارتیہ کپتان روئیس سرما اور پہلی بول سے بڑے شاٹ کے ساتھ سروات نچی تھی کرنی پڑے گی بھارتیہ اور یہ لیجئے میں بات کر رہا تھا تابڑ توڑ انداز کی اور پہلی بول ڈاٹ ہو گئی ہے جہاں پوری طریقے سے چوک گئے ہیں روئیس سرما اور روئیس سرما نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وال جو آئے گی وہ آؤٹسائیڈ آپ آئے گی پہلی وال ڈاٹ وال بھارتیہ ٹیم کا سکور جیرو رن پہلی وال پہ کوئی بھی رن نہیں آیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا دوسری بال پہ کیا کریں گے یہ بھارتیہ کپتان روئیس سرما میٹ ہنری تیار ہیں دوسری بال یور کرکنے کا پریاس اس بار بڑے شاٹ کے لیے گئے ہیں اور اس بار بال نکل بھی جائے گی کہیں نہ کہیں پہلی بال پہ ڈاٹ ڈیلیبری آئی تھی اور دوسری بال پہ آ گیا ہے چوکا تو بھارتیہ ٹیم نے کھاتا کھول لیا ہے جیہاں بھارتیہ کپتان نے بھی کھاتا کھول لیا ہے اور دیکھئے بھارتیہ ٹیم کا جو سکور ہے اب چار رن پہ پہنچ گیا ہے بینا کوئی وکیٹ گبائیں لیکن بھارتیہ ٹیم کو دھیان رکھنا پڑے گا اس مقابلے میں ہر ایک بال بہت زیادہ مہت پونڈ ہے کیونکہ اگر یہاں سے ایک بھی ڈاٹ بال بھارتیہ ٹیم کھیلتی ہے تو بھارتیہ ٹیم کو بہت زیادہ دکتہ ہوگی جیہاں میٹ ہنڈری اب تیار ہیں تیسری بال کریں گے اور ہر بال پہ لگ وقت چھکے چوکے ہی چاہیے اور میں کہوں تو ہر بال پہ چھکے ہی چاہیے اور یہ لیجے بھارتیہ کپتان ایک بار پھر سے بال کو بیجایا بھائی آترا پہ اور اس بار چھے رن بٹو رنگے جیہاں سروعات کر دی ہے بھارتیہ کپتان نے بھارتیہ کپتان روے سرما نے اور یہ چھکا اپنے آپ میں کونپیڈنٹ دے گا بھارتیہ کپتان روے سرما کو جیہاں یہ بالکل فلیٹ چھکا ہے ہیلی وال ڈاٹ ہونے کے بعد پھر آیا تھا چوکا اور اب جڑ دیا ہے چھکا اور بھارتیہ ٹیم کا سکور اب پہنچ گیا ہے دس رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور کہیں نہ کہیں اب ستائیس والوں میں ایک سو چوبیس رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو اور روے سرما کیا کریں گے اور کیسے کریں گے یہ دیکھنا بے عادی دلچسپ رہے گا جیہاں دل تھام کے بیٹھ جائیے اس ماہاں رومانچک مقابلے میں بھارت بنام نیوجلینڈ کے بیچے دوسرا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ساتھ میچوں کی اس سیریج میں پہلا مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے جیتا تھا اور اب یہ دوسرا مقابلہ بھارتیہ ٹیم ضرور بڑھت بنانا چاہے گی اور انگلینڈ کی ٹیم برابری ہی کرنا چاہے گی اس سیریج میں جیہاں اب چوتھی بال کے لیے میٹ ہینری تیار ہیں جیہاں لگتار یہاں پہ بڑے شاٹ چاہیے بھارتیہ ٹیم کو بھارتیہ کپتان کو ایک بار پھر سے اب آئی آترا پہ یہ بھی بال بالکل فلیٹ گئی ہے اور یہ بھی چھے رن ہو گئے ہیں بھارتیہ کپتان اتنا پیارا شاٹ اتنا خطنناک شاٹ یہ صرف روئے سرما کھیل سکتے ہیں جیہاں بھارتیہ کپتان بن مین آرمی لیڈ کہیں نہ کہیں اپنے والوروں سے بات چیت ہوئی ہے جیہاں اب سکور جا کے پہنچ گیا ہے سولہ رن لیکن بھارتیہ ٹیم کو ابھی بھی جیت کے لیے چھبیس بالوں میں ایک سو اٹھارہ رن چاہیے جو کی بلکل بھی آسان رہے گا نہیں بھارتیہ ٹیم کے لیے لگاتار یہاں پہ پریاس اور سنگرس کرنا پڑے گا اس مہاں مقابلے میں بھارتیہ بلے باز روئے سرما کو جہاں اب میٹ ہینری تیار ہیں پانچ بھی وال کریں گے سامنے ہیں روئے سرما پانچ بھی وال کریں گے ایک بار پھر سے پٹ کی ہوئی والس بار گئے ہیں روئے سرما بہت بڑے شاٹ کے لیے اور یہ لیجے ایک اور چھکا پرابت کریں گے اور دیکھئے فیلڈر پوری طریقے سے درسک بن کے رہ گئے ہیں یہاں پہ جہاں جو شروعات چاہیے تھی بھارتیہ ٹیم کی آخر کار وہ بھارتیہ کپتان روئے سرما نے تو دلا دی ہے لیکن نرنتر تاکہ سانت لگاتار اسی پرکار سے بلے بازی کرنی پڑے گی بھارتیہ ٹیم کو اگر اس مقابلے میں جیت آنسل کرنی ہے پانچ بال ہو گئی ہیں بھارتیہ ٹیم کا سکور 22 رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ ابھی بھی 25 بالوں پہ 112 رنج آئے بھارتیہ ٹیم کو کیا بنا پائے گی یہ تو آنے بالا سمعے میں پتا چل جائے گا میٹھنری انتم بال کریں گے یہ بہت مہت پور گیند ہے اور یہ لیجئے فلٹاس کر دی ہے انتم بال اور فلٹاس کریں گے تو بھارتیہ کپتان بلکل بھی سوچیں گے نہیں چھکا لگانے کے لیے اور یہ لیجئے ایک اور چھکا انتم بال پہ جہاں یہ بہدی رومانچک مقابلہ چل رہا ہے اور اب تیار اس اس وی جیزبال بلے باجی کے لیے لیپٹ ہینڈر بلے باج ہیں اور اب اوبر لے کے آئے ہیں ایڈم ملنے اور یہاں سے یہ کانٹیسٹ دیکھنے میں بہدی مجھا آنے والا ہے کیونکہ ایڈم ملنے بہت ہی اچھی گیند باجی کرتے ہیں فاشٹ گیند باجی کرتے ہیں ان کے سامنے یوبا بلے باجی اس اس وی جیزبال جو کی لگاتار بہترین فارم سے گجر رہے ہیں ہارتیہ ٹیم نے اٹھائیس رن بنائے تو ہیں لیکن کیا آنگے بھی اسی طریقے کا پردرسن رہے گا یہ بہت بڑا سوال رہے گا یہاں سے لیکن میں آپ سب سے انروت کروں گا اس مہا مقابلے کو دیکھنے کے لیے آپ ایک بار ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ پوری سیرج دیکھنا چاہتے ہیں اور کمنٹ میں جائے اند لکھنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں یہاں پہلی بول کریں گے ایڈم ملنے دوسرے اوبر کی سامنے یسس بی جیس بال بہت بڑا کھلاڑی ہے یہ حالانکہ پیم میں ابھی باپسی کری ہے اور یہ لیجئے پہلی بول بہت ہی ساندار اور پوری طریقے سے یسس بی جیس بال چکمہ کھا گئے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ قریبی معاملہ ہو سکتا تھا بائری کنارہ ہوتا تو نچی تھی یہاں سے چلتے بنتے اور ان دونوں بلے باجو اور گیند باج کی بیٹل میں کہیں نہ کہیں باجی مال لی ہے گیند باج نے پہلی بال ڈالیوری بالکل بال بال بچے ہیں یہ سس بی جیس بال اور دوسری بال پہ بڑا شاٹ کھیننا پڑے گا کیونکہ وکل پہ نہیں آبارتی ہے ٹیم کے پاس یہ سس بی جیس بال کے پاس بہت بڑا سکور بنایا ہے نیوز لینڈ کی ٹیم نے اور ایک بار پھر سے شاٹ آپ لینڈ کرنے کی کوسس اور اور دیکھئے کتنی ساندار طریقے سے پوجی سن پہ آئے اور جڑ دیا اس کو الیک کی اوپر سے بہت بڑا چھکا اور یہ چھکا در ساتا ہے اس بلے باج کی قابلیت کو اور اب کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے مقابلہ بے حدی رومان چک ہونے والا ہے ہر ایک بال اس مقابلے کی ہائی بولٹیج مقابلہ رہے گا یہ 22 بالوں پہ 100 رنچائے آپ سو سکتے ہیں بہت زیادہ رنچائے بھارتیہ ٹیم کو کیا بنا پائے گی اس کے لئے تو آپ کو پورا مقابلہ دیکھنا پڑے گا لیکن ایک بار آپ سبی سے انروت کریں گے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں جہند لگ دیں تاکہ بھارتیہ ٹیم کا ہنسلہ آپ بڑھ سکے جہاں ایڈم ملنے تیسری بال کریں گے سامنے یسس بھی جیس بال دو بال پہ چھہرن یہ بال بھی بہت امپورٹینٹ رہے گی کہاں پہ پٹکیں گے آؤٹشائیڈ آپ لیکن یہ لیجئے فرنٹ فٹ کو آنگے نکالا ہے اور بال کو بھاپ لیا تھا اور بال بالکل بلے کے بیچوں بیچ آئی ہے اور یہی قارن تھا کہ بال گئی ہے درسک دیرگاہ میں اور درسک اب پوری طریقے سے خوص نظر آ رہے ہیں اور جہاں ان کو امید ہے کہ بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ آج شرور جیتے گی لیکن ابھی ایک ایک چھکے سے بات بنے گی نہیں لگاتا رہے ہیں ہر بال پہ بڑے شورٹ چاہیے بھارتیہ ٹیم کو لیکن پریاس پورا کر رہے ہیں اس اس بھی جیزبال پہترین بلے باجی یہاں یہ دوسرا اوبر چل رہا ہے بھارتیہ ٹیم نے چالیس رن بنا لیے ہیں اب یہاں سے چورانبی رنچ آئیے اکیس بالوں میں اور یہ اس اس بھی جیزبال سامنے موجود ہے ایک بار پھر سے تیسری بال کریں گے اور تیسری بال کو بھی لیجئے کیا بھلے باجی کر رہے ہیں اس اس بھی جیزبال جہاں آپ جتنی بھی تعریف کریں گے اس یوبا بھلے باج کی اتنی کم ہے کیا کمال طریقے سے پردرسن کر رہے ہیں آکر کا اور دیکھئے کین بلیامسن کو آنا پڑا ہے بولر کے پاس اور یہی تو ہے کسی بھی کپتان کا جو اپنے بولر کے پرتی پریم رہتا ہے ہر بال پہ سجیسن دیے جا رہے ہیں کیا یہاں سے نیوج لینڈ کی ٹیم یہاں پہ بابسی کر پائے گی یہ بہت بڑا سوال ہے یہاں پھر بھارتی ٹیم جیت پائے گی کیونکہ یہاں پہ دونوں ہی ٹیم بہت زیادہ مصیبتوں پہ ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم کو بہت زیادہ رن چاہیے اور نیوج لینڈ کو یہاں پہ وکیٹ چاہیے جو کی ابھی تک ملا نہیں ہے اور ایڈم ملنے اب پانچ بھی وال کریں گے بیس وال اٹھاسی رن پچی ہوئی دو والوں پہ یسس بھی جزبال کو پریاس کرنے چاہیے دونوں والوں پہ بڑے شوٹ کھننے کا اور ایک وار پھر سے دیکھئے بلکل بلے کے بیچوں بیچ آ رہی ہے وال یسس بھی جزبال کی اور یہ دیکھئے بہت بڑی گلتی کر بیٹے ہیں گیندباج اور اس استطیق میں اگر آپ نو وال کریں گے تو یہ آپ پھائدہ کرا رہے ہیں بھارتی ٹیم کا اور جی ہاں دوستو یہ آپ سبی کا یہاں پہ آسیر بات ہے بھارتی ٹیم کو جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی ہی دعا کا نتیجہ ہے کہ یہاں پہ نو وال مل گئی ہے نو وال پہ چھکا مل گیا ہے اور اب بھارتی ٹیم کے پاس پورا پورا چانس ہے اس مقابلے کو جیت حاصل کرنے کا اور آپ لوگ چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے کمنٹ میں جہند کر دیجئے جرور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت پانے میں سپل رہے گی ایڈم ملنے ایک بار پھر سے کرنی پڑے گی پانچ بی بول اور سامنے ہیں یہ سیس بی جیز وال جو تابڑ توڑ انداج میں کر رہے ہیں بلے باجی ایک بار پھر سے پانچ بی بول اور یہ بلے باج بلکل ہل نہیں رہا ہے اپنی ایک کری سے اور کھڑے کھڑے شوٹ کا پھر درسن کرتا ہوا ایک بار پھر سے بول کو بھیجا ہوا یاترہ میں اور یہ شوٹ بھی اپنے آپ میں درساتا ہے اس بلے باج کی قابلیت یہ شوٹ بہت بڑا ہے اور بھارتی ٹیم کی امید ہے جڑی تھی اس چھکے کے ساتھ اور دیکھئے پورا پریاز کر رہے ہیں کین بلیامسن لیکن یہ پریاز کتنا سپل ہوگا یہ تو آنے بالا وقت بتائے گا لیکن یہ دیکھئے انیس والوں میں آپ چاہیے ماتر پچھتر رن بھارتی ٹیم کو کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم نے جوڑدار طریقے سے کریں اب آپ سی اس مقابلے میں اور اب انتیم بال کریں گے ایڈم ملیں جہاں پوری طریقے سے تیار ہیں ایڈم ملیں انتیم بال کریں گے یہ دوسرا اوور سمافتی کی اور ہے اور ایک بار پھر سے اوہ مائے گوڈ یہاں پہ یہ سزبی جیز بال جس انداج میں آج بلے باجی کر رہے ہیں مانو ان سے بہتر کھلاڑی بسپ میں ہے نہیں یہ کمال کے شوٹ ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے اور دیکھئے بھارتی ہے ٹیم نے ماتر دو اوور میں 65 رن بنا لیے ہیں اب یہاں سے 18 بالوں میں 69 رن چاہیے گیند باجی کیلئے آئے ہیں ٹیم ساؤتی پر کیا ٹیم ساؤتی یہاں پہ کچھ کر پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا چیاں تیسرا اوور پہلی بول کریں گے سامنے بارتی ہے کپتان روئے سرما جنہوں نے پہلے اوور میں توفان لائیا تھا اس کے بعد یہ سزبی جیز بال لائے اور یہ تیسرے اوور کی شروعات بھی چھکے کے ساتھ کریئے روئے سرما نے اور کھیل دیا ہے شوٹ کو لونگ آب کی اوپر سے اور یہ شوٹ بھی بہت بڑا ہے بہت ہی بڑا چھکا روئے سرما کے کیا کہنے ہیں کپتان جنہ بارتی ہے کپتان لیڈ پھر آمدہ فرنڈ اور یہ مقابلہ اتنا انٹینس رہے گا اتنا رومان چک رہے گا میں نے کلپنا نہیں کری تھی کیونکہ یہ نیو جلائنڈ کی ٹیم نے پہلے بھلے باجی کری اس میں بہت بڑا اسکور بنایا جس کے جواب میں بھارتی ہے ٹیم نے اتنی تابر توڑ انداز میں کری ہے شروعات میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر شروعات میں نے آج تک نہیں دیکھی بھارتی ہے ٹیم کی جو کارنامہ آج کر کے دکھایا ہے بھارتی ہے سیرو نے اس کا جواب نہیں ہے اور یہ لیجیے لگاتار تابر توڑ بھلے باجی جاری ہے بھارتی ٹیم کے کپتان اور بھارتی ٹیم کے بھلے باجو دورہ اور دیکھیں ٹیم ساؤتی پوری طریقے سے ہم نراس ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ جو لوگ یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بھی کلپنا نہیں کری ہوگی بھارتی ہے ٹیم اس طریقے سے پردرسن کرے گی کیونکہ بہت بڑا سکور تھا ان کے سامنے 134 رن بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے پانچ اوبروں میں اور وہ کام اگر بھارتی ہے ٹیم کے بھلے باج کر رہے تو آپ سوچ سکتے ہیں ان بھلے باجو کے پاس کتنی قابلیت ہے بھارتی ہے ٹیم کا سکور ستتر رن چھیرو ویکیٹ کے نقصان پہ جیہاں اب یہ تیسرا اوبر چل رہا ہے تیسری بال کریں گے روے سرما آؤ اس وار دیکھئے شاٹ کھیلا کہی ہے اور یہ موقع تھا کہ یہاں پہ ملے گا چانس ایمپار گئے ہیں تھرڈ ایمپار کی طرح میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ قریبی معاملہ ہے اور اتنی گلتیاں مجھے لگتا ہے بھارتی ہے ٹیم کو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے جیہاں تھرڈ ایمپار کی طرف ہمیں جانا پڑے گا یہ بہت قریبی معاملہ اگر ویکیٹ ہوگا تو دکتہ ہوگی اور یہ لیجئے بھارتی ہے ٹیم نے گوا دیا ہے ویکیٹ اس اس بی جیزوال یہاں سے پابیلین جاتے نظر آئیں گے جو کی تابڑ توڑ اور بہترین بلے باجی کر رہے تھے حالانکہ اب براد کوئی لیے آئے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے اور کیا یہ کر پائیں گے کچھ جیہاں یہاں پہ دیکھنا ہوگا پندرہ بالوں پہ ابھی بھی سنتا برنچ چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو جس طریقے سے بھارتی ہے ٹیم نے شروعات کری ہے ایسی شروعات میں نے آج تک نہیں دیکھی بھارتی ہے ٹیم کے دورہ لیکن وہ کارنامہ آج مجھے میرے آنکھوں سے دیکھنے کو ملا ہے اور اس کارنامہ کے لیے دوستو ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دے چینل کو سسکرات جرور کر دے اور کمنٹ میں جے ہند لگ دے آپ کا نام لگ دے اور آپ کے گاؤں کا نام لگ دے آپ کیا کرتے ہیں ٹیم ساؤتی چوتھی بول کریں گے سامنے ہیں ورات کوئلی جوکی ابھی ابھی آئے ہیں ایک بھی بول کھیلی نہیں ہے کس طریقے سے کریں گے شروعات اور یہ لیجئے ورات نے بھی بول کو پہنچا دیا ہے ترسک دیرگاہ میں اور یہ بلے باج آج کر کیا رہے ہیں مانو پورے بلے باج جو بھارتی ٹیم کے ہیں ریسنگ روم سے سیٹ ہو کے آئے ہوں جس طریقے سے بلے باجی کر رہے ہیں اور دیکھئے فرنٹ فٹ کو باہر نکالا کلائیوں کے سارے پابر کو جنریٹ کیا صرف دسا دکھائی ورات کوئلی کنگ کوئلی چیزنگ ماسٹر یوں ہی نہیں کہتے پہلے سے ہی یہاں پہ من بنا کے آئے تکی جاتے ہی کھا بار توڑ انداز میں جو دورہ ورات کوئلی ایک بار پھر سے تیار ہے سامنے اوہ اس بار شوٹ کہیں اور کلہ چاہ رہے تھے بول اسٹم کے بہت زیادہ بار ایمپار کو بائیڈ دے دینی چاہیے تھی لیکن ایمپار نے بائیڈ بول دی نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ بہت قریبی معاملہ تھا ہر تیم کا سکور 83 رن کہیں نہ کہیں یہ اوور بہترین رہا ہے نیوجلینڈ کے درشتی کورٹ سے ایک وکیٹ ملا ہے اور یہی وہ پہلا اوور ہے جس میں سب سے کم رنائے ہیں نہیں تو اگر ہم کمپیر کریں گے پہلے اور دوسرے اوور میں ہیں جہاں پہ تابر توڑ انداز میں رنائے تھے بھارتی ایٹ ٹیم کے لیے اور اب انتم بول کریں گے یہاں پہ ٹیم ساؤتی بھارتی ایٹ ٹیم کا سکور 83 رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ ایک بار پھر سسٹم کے بہت جیادہ بار گیند باجی اور اوور کی سماپتی ہوتی ہوئی کمال کا اوور ٹیم ساؤتی کے دورہ اور ایسا اوور ہی چاہیے نیو جلینڈ کو اگر باپسی کنی ہے اور یہ لیجے لوکی فکسن آگئے ہیں گیند باجی کنی کے لیے اب دو اووروں میں انکیابہ رنج چاہیے جہاں لگ رہا تھا بھارتی ٹیم بڑے آسانی سے اس مقابلے میں جیت حاصل کر لے گی لیکن کمال کا کمبیک یہاں پہ ٹیم ساؤتی کے دورہ اور نیو جلینڈ کی ٹیم نے کمبیک کیا ہے بھارہ بالوں میں انکیابہ چاہیے اگر ایسا اوور میں بکیٹ نکالتی ہے تو نیچی تھی یہاں پہ نیو جلینڈ بھی اس مقابلے کو اپنے نام کر سکتی ہے لیکن بھارتی ٹیم کے سور بیرو کو ہی بلے باجی آج الگ لیبل کی ہے اور آپ پہلی بال کریں گے چوتے اوور کی لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک والا لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چاہے اندلک دیجئے اور یہ لیجئے روح سرما آج بلکل بھی موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور آج رکنے کا نام نہیں لے گا یہ بلے باج اور جب یہ فوم میں رہتا ہے تو اس سیر کو روپا ناممکن ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے یہ بہترین بلے باجی ہے کمال کی بلے باجی ہے یہ تابڑ توڑ بلے باجی ہے بھارتی ہے ٹیم بہت ہی بڑیاں طریقے سے اس مقابلے میں بلے باجی کر رہی ہے لگا تا رنچیس کرنے کا پریاس کر رہی ہے گیارہ بال پیتالیس رن ایک بار پھر سے تیار ہیں ہارتیے کپتان روح سرما کیا یہاں پہ کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا ایک بار پھر سسٹم کے بہت جادہ بار گین باجی اس بار تو بائٹ دے دینی چاہیے ایمپار کو چیاں یہاں پہ اس بار دباؤ بنایا تا روح سرما نے بائٹ بال دی گئی ہے ایمپار کے دورہ پھر یہ اتیر ایک ترن بھارتی ٹیم کو پہنچائے گا نبی رن کی اسکور پہ ایک بکٹ کے نقصان پہ دوسری بال ایک بار پھر سے کرنی پڑے گی اس بار کٹ کیا ہے فینڈر موجودہ بلکل قریب سے نکلی ہے بال پھر یہ لیجے ایک اور چوکہ بھارتیے کپتان کے خاتے میں جھوڑ لیجے آج ان کی تابر توڑ بلے باجی اور سوگت کر دیجئے بھارتیے کپتان روح سرما کا کمال کے پچاس رن یہ ٹیم کے لیے اور اس سسکرائب کر لیجے اگر یہ پوری سیریج دیکھنے اور رومانچک مقابلے آپ کو دیکھنے ہیں جو سپید کلر میں ہے سسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہے اس کو دبا دیجئے جیہاں یہاں پہ تیسری بال کریں گے چوتھے اوبر کی دس بال پہ اب چاہیے چالیس رن بھارتیے ٹیم کو اور ایک بار پھر سے یہ کٹ کیا ہے اس بار فیلڈر ہیں اور یہ کوئی بھی گلتی کریں گے نہیں اور بہت بڑا بکیٹ اور صحیح سمائے پہ ملا ہے نیوجلینڈ کی ٹیم کو لوکی فکسن نے کمال کر دیا ہے دھمال کر دیا ہے اور ایک بار پھر سے باپسی کرتی نظر آئی گی نیوجلینڈ کی ٹیم یہ بہتر پردرسن ہے یہ کمال کا پردرسن ہے یہ بہترین پردرسن ہے لوکی فکسن کا اور چھلتا کیا ہے بھارتیے کپتان رویس سرما کو جنہوں نے ابھی ابھی پچاس رن بنائے تھے کیا یہاں سے مقابلہ پلٹ سکتا ہے کیا یہاں سے باپسی نیوجلینڈ کی ٹیم کر سکتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا اب ساری جم میں داریاں رہیں گی رنگ کو سنگھ اور ورات کوئلی کے اوپر نو بال چالیس رن اب چاہیے بڑا شاٹ اور اگر بڑا شاٹ نہیں آیا آت تو دکتہ رہیں گی بھارتیے ٹیم کے لئے جہاں سامنے ورات کوئلی اور دیکھئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پوزیسن پہ آئی تھے اور شاٹ کو کلا اس کو ایلیک کے اوپر سے چہرن کے لئے اور یہ لیجے ایک سو چوبیس میٹر کا چھکا جڑ دیا ہے ورات کوئلی نے او مائے گوڈنیس بہترین بلے باجی کمال کی بلے باجی تابر توڑ بلے باجی ورات کوئلی کنگ کوئلی اور ایسے ان کو چیزنگ ماسٹر نہیں کہتے انہوں نے نام بنایا ہے نام کمایا ہے لیکن میں آپ سوی سے انرود کروں گا ایک بار کنگ کوئلی کے لئے بھارت دیز کے لئے ایک لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر دے کمنٹ میں جائند لگ دے سو نڈکچروں میں آپ کا نام لگ دیں جی ہاں دوستو پانچ بھی بول کریں گے چوتھے اوبر کی ہم نے ورات کوئلی اب کہاں پہ پٹکیں گے ایک بار پھر سے شوٹ آپ لیند اور اس کو بھی بھیجیں گے در سک دیرگاہ میں ورات کوئلی اور یہ شوٹ بے ادی مہت پورتا بھارت کے درستی کور سے کہیں نہ کہیں اب بھارتیہ ٹیم بافسی کرتی نظر آ رہی ہے سات بالوں میں چاہیے اب 28 رن اور ابھی بھی اس اوبر کی انتم بول بچی ہے اگر ورات کوئلی انتم بول پہ بڑا شوٹ کھیل دیتے ہیں بڑا چھکا اگر ورات کوئلی کھیل دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائے بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو جیت لے گی لیکن یہ کرکیٹ انچ چتاؤں کا گیم ہے کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے یہاں پہ سات بال 28 رن بھارتیہ ٹیم نے حالقی 106 رن بنا لیے ہیں اور یہ چوتھائی اوبر چل رہا ہے انتم بول آنا ابھی بھی باقی ہے اور یہ لیجئے انتم بول کریں گے ورات کوئلی بیک فوٹ پہ جا کے کمال کا پینچ اور دیئے دیکھئے ڈیپ کبر کی دسا پہ کھیلا ہے چار رن کے لئے اور دیکھئے پوری طریقے سے بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے وال میں اچھال تھی یہی کارنٹہ آف رات کوئلی کو بیک فوٹ پہ جانا پڑا اور ویترین چوکہ جھڑ کے اوبر کی کریں گے سماپتی بھارتیہ ٹیم نے بنا دیئے 110 رن تین وکیٹ کے نقصان پہ ماتر چار اوبروں میں اور اب یہاں سے بھارتیہ ٹیم کو چھے بالوں میں چاہیے 24 رن یہ مقابلہ ابھی بھی کسی بھی کربائٹ رکھ بدل سکتا ہے کیونکہ کرکیٹ انچ چتاؤں کا گیم ہے مثل سینٹنر آئے ہیں انتے موبر کریں گے سامنے ہیں رنکو سنگھ جنہوں نے ابھی تک ایک بھی بال کھیلی نہیں ہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ نرور کرے گا یہ مقابلہ جیہاں پہلی بال کریں گے مثل سینٹنر سامنے ہیں رنکو سنگھ بڑی سروات چاہیے بڑی سروات کرنے کا پریاز فیلڈر نہیں ہے اور یہاں پہ چھے رن مل جائیں گے رنکو سنگھ کو اور اگر وہاں پہ ٹائمنگ بھی اچھی نہیں رہتی تو ابھی چوکا تو پرابت کری لیتے کیونکہ لونگ آب پہ کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں ہے رنکو سنگھ ون مین آرمی کمال کی بلے باجی جیہاں دوستو ایک بار رنکو سنگھ کے لیے بارتی ہے ٹیم کے لیے بارت دیس کے لیے ایک لائک کا بٹن دبا دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ کریں چہند کر دیں اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا سوگت ہے سکریہ ہے ابھی نندہ نے آوار اسی طریقے کا پیار بنا رکھیں ہمارے چینل پہ جیہاں پانچ بے اوبر کی دوسری بال کریں گے مثل سینٹنر سامنے رنکو سنگھ پانچ بالوں میں اٹھارا رنچ آئیے اور یہ لیجے ایک بار پھر سے ہوایی آترہ پہ بھیجا ہے وال کو رنکو سنگھ نے اور دیکھئے رنکو سنگھ انگت کی طرح ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں پیروں کو جمائے ہوئے ہیں اور ہلنے کی بھی ہماکت سمجھ نہیں رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے اس بلے باج کے پاس کتنا کونپیڈینس دیکھئے کتنی اونچی اور کتنی لمبی گئی تھی وال رنکو سنگھ اور دیکھی یہاں پہ کیچ ہوا تھا لیکن فیلڈر چلے گئے ہیں بانڈی لائن کے بار اور یہی گارن تھا کہ چھے رن مل جائیں گے بھارتیہ ٹیم کو اور اب یہاں سے چار والوں میں بارہ رنچ آئیے بھارتیہ ٹیم کو سامنے رنکو سنگھ گین باجی کریں گے مثل سینٹنر جی ہاں اور رنکو سنگھ اب کیا کریں گے دیکھنا ہوگا تیسری وال اور یہاں پہ سلوک سویپ سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں پہ رن آؤٹ کا موقع اور یہ کتنی بڑی گلتی کر دی ہے وکیٹ کیپر نے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک موقع تھا لیکن گبا دیا ہے انہیں لگا ساید فیلڈر پہلی ہی آگئے ہیں اور یہ دیکھیں سلوک سویپ کیا تھا رنکو نے اور پوری طریقے سے یہاں پہ موقع تھا لیکن ورات کولی کی کمال کی ڈائب ہمیں دیکھنے کو ملے گی تین بالوں میں اب گیارہ رنچ آئیے اتنا رومانچک مقابلے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اور ایسے ہی رومانچک مقابلے دیکھنے کے لیے چینل کو اس سسکرائب کر لیں اور اب چوتھی بال کریں گے مثل سینٹنر سامنے ہے ورات کولی پھر دیکھنا ہوگا ورات کولی اب کیا کرتے ہیں اوہ اوہ یہ لیجئے یہ بلے با آج اپنے آپ میں ایک ماسٹر کلاس ہے جی ہاں یہ کرکیٹ کا بے تاج بچہ ہے یہ نام کنگ کولی ورات کولی کمال کی بلے باجی تابر توڑ بلے باجی اور دیکھیں کس طریقے سے بال کو پہنچا رہے ہیں بانڈی لائن کے بار الگ لیبل کی کرکیٹ ہے یہ بھارتیہ ٹیم کے دورہ اور ایک اور چھکا اور اب دو بالوں پہ چاہیے پانچ رن بھارتیہ ٹیم کو اور اتنے مہا مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے جس طریقے سے آج کرکیٹ دکھایا ہے اور یہ مقابلہ بھارت بنا عام نیو جلینڈ کے بیچ یہ دوسرا مقابلہ ہے جس میں پہلے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم جیت کر رہی تو دوسرے مقابلے میں بھی بھارتیہ ٹیم لگاتار جیت کی طرح بڑھ رہی ہے سات میچوں کی اس سیریج میں یہ دوسرا مقابلہ اگر آپ کو سات میچوں کی پوری سیریج دیکھنی ہے تو ایک بار لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچ پائے اور کمنٹ میں جائے ہند کر دے آپ کا نام لگتے ہیں آپ کا رپلائی دیا جائے گا جی آئے یہاں پہ دو والوں پہ ہے اب پانچ رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو کیا کریں گے کنگ کوئلی کیا یہاں پہ وکیٹ ملے گا کنگ کوئلی وڑے شوٹ کے لئے گئے ہیں میٹ وکیٹ کی دسا پہ اور دیکھئے بلکل ہلے بھی نہیں کیونکہ ان کو پتا تھا یہ چھکا ہونے والا ہے اور اس چھکے کے ساتھ بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں باپسی کرے گی اور بھارتیہ ٹیم اتحاس رچے گی اور اس مقابلے کو جیتے گی جی ہاں دوستو اس چھکے کے ساتھ ورات کوئلی کے بھارتیہ ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے اور اپنے نام کر لیا ہے اس سیرج کا یہ دوسرا مقابلہ ابھی آنے والے مقابلے اور بھی روچک اور دلچسپ ہونے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر دے کمنٹ میں چاہند لگ دو اور آپ کا نام لگ دے ملتے ہیں دوستو چاہند